بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اس لیکچر میں ہمارے پاس انٹرنیٹ کی اڈریسنگ اس میں سب سے اہم آئی پی اڈریس آئی پی اڈریس ایک تھرٹی ٹو بٹ کا اڈریس ہوتا ہے یوں سمجھے یہ سسٹم کا نیم ہوگا جہترین میں کمیونکیشن ہوتی ہے وہ اس آئی پی اڈریس اور میک اڈریس کے گینسٹ ہوتی ہیں تو انٹرنیٹ پروٹوکول اڈریس آئی پی سے مراد اور یہ اس آئرگنیزیشن نے اسے بنایا آپ مینج کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ والا آئی پی اڈریس ہے ہر ڈاٹیڈ اوکٹیکٹ ایٹ بٹ کا ہوتا ہے ایٹ ایٹ سکسٹین ٹوانٹی فور تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو بٹ کا اڈریس بنتا ہے اس لئے آئی پی اڈریس تھرٹی ٹو بٹ کا ہوتا ہے اسے ڈاٹیڈ ڈیسیمل بھی کہہ دیں گے اس طرح ڈاٹ میں آ رہا ہے اب اس کے بعد پھر اٹیچمنٹ ہوئی ویب سائٹ کے نیم کی یا سسٹم کے نیم کی جسے ڈومین کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس وی یو ڈاٹ ڈی 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 ڈ ڈی ڈ آٹ پی کے یہ وی یو کی اگر ویب سائٹ کا اڈریس دیکھیں گے تو یہ بڑا بنے گا تو اس کا ڈومین نیم وی یو ڈ آٹ ای ڈی ڈ آٹ پی کے ہے اور یہ ریجسٹرڈز کرتی ہیں مختلف کمپنیز ان سے پرچیز کرنا پڑتا ہے گو ڈیڈی ہے اس طرح کی بہت سارے آگے فردر جو ان سے لیتی ہے اور پھر آگے لوگوں کو سیل کی جاتی ہیں برحال انہوں نے اپنا ایک ڈومین نیم ریجسٹر کروایا وی یو ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ پی کے نام سے اب پوری دنیا میں یہ صرف ایک ہی نام ہے تھوڑی سی موڈیفکیشن کے ساتھ کوئی نام آجائے گا بٹ اس طرح کا نام اور کوئی نہیں ہوگا اور جتنا بھی کانٹینٹ اب ویب سائٹ میں ہم دیکھیں گے تو وہ سارا اس سسٹم کو اکسس کر رہا ہوگا اس ان پیجیز کو وہ آگے ڈیٹیل میں آئے گی تو نیکس جو آئے گا ٹاپ لیول ڈومینز ٹی ایل ڈی اسے کہتے ہیں جیسے ایڈوکیشنل کے لیے ورڈ ای ڈی یو یوز ہوتا ہے یہ اس کا نیم وی یو اور یہ آگے اس کی ٹی ایل ڈی ہے کہ یہ ایڈوکیشنل ہے ڈاٹ کام گوگل ڈاٹ کام جو کام کمرشل کے لیے یوز ہوگا ہر سائٹ کے اینڈ پہ کچھ نہ کچھ ساتھ میں اٹیچ ہوگا ڈاٹ کے بعد مختلف اس کی اگزیمپل ہو سکتے ہیں جس طرح ایم یو ڈاٹ ای ڈی یو اتنا اڈریس بھی ہے آئی ٹی ڈاٹ ای ڈی یو مختلف قسم کا شروع میں پنجاب ڈاٹ ای ڈی یو اور ڈاٹ پی کے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ پاکستان سے بلونگ کرتی ہے اس کو کہتے ہیں کنٹری کورڈ کنٹری کورڈ ٹی ڈی ڈ ای ڈی یو اسٹریلیا کے لیے سی اے کینڈا کے لیے تو اس کی لسٹ بھی اویلیبل ہے یہ دیکھیں ای ڈی یو اور سی اے اس کے لیے چھاہے اس کے بعد آجاتا ہے سب ڈومینز کا کونسپٹ اگر وی ڈاٹ ای ڈی یو سے پہلے lms یا لائبریری کر لیں lms تو یہ اس کی سب ڈومین ہوگی وی ڈی یو کی تو فار اگزمپل یہاں پہ بھی ایک اگزمپل دی گئی ہے کہ یہ ایک ویب سائٹ اڈریس ہے اور اس کی سب ڈومین کہاں گئی اچھا نہیں وہ یہ دیا گیا ہے eagle.mu.edu mu.edu ڈومین ہے actually mu ڈومین ہے edu اس کا educational tldg سے کہہ دیتے ہیں اور eagle شروع میں لگ گیا تو یہ سب ڈومینز کی ہوگی چھاہے اب یہ ip ڈریس کوئی بھی message transmit کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کو ip ڈریس میں convert ہوگا اور یہ کام server کرتا ہے name server جسے dns domain name server مطلب ہم google کو اگر ping کریں یا google کو ہم access کریں google کی سائٹ کو تو وہ google convert ہوگا کس میں address میں 192.168 کوئی بھی اس کا جو address ہوگا وہ behind the scene یہ کام ہو رہا ہوتا ہے ہمیں address ہم یاد نہیں رکھ سکتے تھے اس لئے dns آگیا domain name system کہ وہ اس کو خود بخود convert کر کے اس میں convert کرے گا اور پھر وہ اس کو access کرے گا اس کو demonic name domain name بھی کہتے ہیں اچھا اس میں یہ m's hakin ہے demonic unique name ہوگا اس کے against اس سے پتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کون سا address اس کے ساتھ آئے گا اچھا اس کے بعد آگی ہمارے پاس ہے internet کی application تو application کے لئے کچھ نہ کچھ protocol use ہوں گے network کے اسی کے تحت data send receive ہوتا ہے جیسے اگر news reader application ہے تو اس کے لئے یہ والا protocol nntp بہت سارے protocol ہیں ftp file transfer protocol اگر ہم نے کوئی file transfer کرنی ہے access کرنی ہے receive کرنی ہے secure ssh secure cell protocol protocol ہے یہ security کے purpose کے لئے use ہوتا ہے http hyper tax transfer protocol یہ web page کو transfer کرنے کے لئے use ہوتا ہے جیسے اگر کوئی آپ website access کریں تو اس کے شروع میں یہ لازمی آجائے گا ہم یہاں پہ google لکھتے ہیں تو اس کے شروع میں https https یا http آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس https آرہا ہے اس protocol کے تحت یہ page google کے server سے میرے سسٹم پہ آیا اور اسی طرح ہمارے پاس email کا concept electronic mail جس کے اندر text ہوگا message وغیرہ ہوں گے یہ سارا email کہلائے گا email کا ایک جس طرح p.o box letter کا concept ہے اسی طرح یہ کام کرتا ہے بری detail میں اس کی next ہمارے پاس ہے vop voice over ip سے کہتے ہیں v سے voice o سے over ip وہ ہی internet protocol communication اس سے advance ہو گئی voice کی communication اس سے پہلے صرف phone کے اوپر گینجڈ ہم skype وات سیپ پہ یہ سارا vop use کرتے ہیں ان protocol کو use کرتے ہیں audio ویڈیو send receive کرنی ہو multi media کی streaming کے لیے special قسم کے جس طرح net flicks کے اوپر streams ہوتی ہیں تو وہ real time heavy data send کر رہی ہو گی جی next میں ہمارے پاس messaging applications کہ اگر ہم نے message send کرنا instant message browsing chatting کرنی ہے twitter based tweet کرنی ہے facebook based tweet wall paper وغیرہ لگانے یہ ساری چیزیں تو اس کے لیے یہ protocol use ہوتے simple mail transfer protocol جس میں simple data جاتا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ کافی اس کی لمبی detail ہے scenario بیس ایک scenario دیا ہے کہ یہ data بیجنا ہے اس کو بیجنا ہے کہ یہاں سے email send کی ہے اس address کو تو اس کا یہ internal دکھایا گیا ہے کہ اس کے اندر اگر ہم method دیکھیں نا اس کا یا ایک network engineer جو چیزیں دیکھے گا تو اس کا کچھ یہ طریقہ کار ہوگا کہ یہ time دیا گیا یہ protocol use گیا یہ آگیا اس date کو hello بیج اس نے mail اس کے بعد یہ برک ہوا please to mute use hello mail اس کے پاس گئی hello mail وغیرہ check کرنے کے لیے internal connection بنتا ہے آگے stp اور اس طرح کی کہ لیں کہ آگے کافی detail آئے گی میرا پورے پورے chapter ہوں گے اس میں کہ کس طرح data ایک system سے دوسرے system میں جاتا ہے یہ والا data mail from یہاں سے آئی ہے اور یہ اس ip آجائے گا اور یہ sender ok ہو گیا تو اس طرح کہ لیں کہ یہ message کی detail آتی ہے اس کا procedure کیا ہوگا اور اس میں یہ protocol use ہوں گے SMTP MIME Multimedia multi purpose کے لئے جو use ہوتا ہے اس میں sky code کو convergent non convergent کے لئے use کریں گے POP اور IMAP یہ سارے protocols ہیں جو mail کو send کرنے کے لئے required ہوں گے ملٹی میڈیا کی streaming کے حوالے سے کچھ terms ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں جیسے YouTube ہے اور Netflix ہے تو یہ special purpose streaming کے لئے use ہوں گی اس میں جو چیز آئے گی ایک تو یہ unicost کے سے کہتے ہیں اور unicost کے سے کہتے ہیں unicost کہتے ہیں کہ ایک sender send کر رہا ہے data کسی ایک receiver کو باقی لوگ نہیں سنیں گے جس طرح ہم کلاس میں کسی student کو مخاطب کریں اور اس کے کان میں بات کیا ہوگا کہ sender single sender multiple لوگوں کو یا with multiple unicost دو تین لوگوں کے group کو ہم مخاطب کر کے ان کو assignment دے رہے ہیں تو یہ unicost ہوگا یہ بھی unicost لیکن ایک سے زیادہ لوگ شامل ہو گئے سسٹم بھی اسی طرح working کرتے ہیں اس کے بعد آگیا multicast openly اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ یہ perform کریں گے تو یہ multicast ہے یہ والی class کو مخاطب کیا تو ان کو data دے دیا جہاں پہ بتایا گیا تو اس کو multicast کہیں گے ایک سینڈر ایک سے زیادہ systems کو data send کرے تو وہ multicast کہلائے گا on demand streaming جو اس وقت یہ connect ہوگا یہ on demand streaming کا concept ہے جی next آگیا جی world wide web کہ ایک ایسا document ایسا page جو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی اسے access کر سکے اسے world wide web کہتے ہیں اس کے اندر hyper text use ہوتے ہیں اور hyper link آجائے گا یہ hyper text hyper link وغیرہ نا next lecture میں آرہا ہے html کا ہوگا ہا جی html اس میں ڈیٹیل میں ہم دیکھ لیتے ہیں جی اب اس میں یہ